نمسکار سواگت آپ سبھی کا ایک بار پھر ہمارے سامسکرس رسوٹی یوٹیوب چینل پر میں رام کمار ساستری آپ سبھی کا ہر دیکھ سواگت اور عبنید کرتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں آپ سبھی کو سپر بات نمسکار کیسے آپ سبھی بڑھیا ہو پرسند کو ڈگ لیتا ہوں کیونکہ آپ کی نظر پرسند پر جائے گی تو آپ لوگ کیا ہے کہ پڑھے پڑھے صاحب سے اتر دینے کا پریاس کرو گے نمسکار سپر بات رادے رادے بہت بڑھی ہے ایسا آپ جوڑو جلدی سے پرنام کرتا ہوں میں سبھی کو ماہ ساردے کو نمسکار آپ سبھی ساردے کے جو پتر ہیں سبھی سرسوٹی پتروں کو نمسکار پیرے لادلوں لادلیوں آپ سب کو نمسکار شیئر کریں آپ جلدی سے ویڈیو کے لنک کو اور سبھی ساتھیوں کو جوڑ لیں آج ہم سندھی میں جو ہمارا تیسرا بھاگ ہے ویسرک سندھی اس کی چرچہ کرنے والے ہیں ایک بار آپ سبھی ساتھیوں کو بلا لیجئے گا اس کے بعد ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں پرنام سبھی کو نمسکار گیٹا جی نرملا نمستے سر راکے جی نمسکار آموطار مستی نمسکار پرنام سر آپ کو نمستے پرنام سپر باتم رادے رادے جی رام جی کی نمسکار پرنام سبھی کو نمستے ایک بار جلدی سے اس ویڈیو کی لنک کو آپ شیئر کریں بھئی خوشش کریں آزار بچے ہم کو لائف دیکھیں بہت منت کرنے پڑتی آپ بشواس نہیں کر سکتے آدھی دو دن میرے ساتھ ریلو نا آپ بھاگ جو چھوڑ گئے مولے سر زندگی خراب ہے آپ کی مہینہ اٹھنا سونا سب ڈشٹرب رہتا ہے اٹھنے کے بعد بھی آنکھوں سے نید نہیں جاتی دنیا سو کر اپنے آپ کو فریس محسوس کرتی ہے اور میں جب اٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے میں سہر رات جاک کے اٹھا ہوں تو تھوڑا سمجھ نکڑا کرو دو منٹ کا ٹائم آپ سے مانگتا ہوں زیادہ آپ سے لیتا نہیں میں ٹھیک ہے نمشکار پرنام سبھی کو سریندر جی نمشکار مونج جی نمستے کانتنبور کا بھاگ نمشکار پرنام گیتا جی نمستے پرنام سبھی کو رادے رادے پرارم کرتا ہوں آج ہم بسرک سندھی کی چرچہ کرنے والے ہیں اور سور سندھی اور بینجن سندھی کے جو بہت مہتوپن ادھارن اور پرشن تھے وہ میں آپ کے سامنے لے لیے ہیں اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں آسوس تو اس بات کو لے کر یدی آپ نے سیریز کے سبھی پرشنوں کو اچھا سے پڑے ہوں گے تو آپ کی پرکشا کا پرشن باہر نہیں جائے گا ٹھیک ہے گنمتہ ہے میں اس سیریز کے مقابلے کوئی سیریز ہے نہیں آپ کی آپ سب کو پتا ہے پیارے ساتھ ہوں اب تک آپ نے سمسکر سرسوٹی موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ آج سے ہم آپ کو الگ سے ایک فولڈر اس میں دیں گے کورس دیں گے جس میں اسی طرح پی پی ٹی بیس پر آپ کو کوشن آنسر ملیں گے جس کا اتر پرشنہ آپ اس میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں تو جلدی سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ آپ پڑھ سکیں بیاکیا یا دی آپ چاہتے ہیں تو اسی پرکار کلاس میں آپ جڑے رہیں سمیہ کے ساتھ میں آپ کو جسے چھے پیپر آج ڈالوں گا تو اس کے بعد میں اگلا پیپر میں آپ کو اسی طرح سے کرمہ سے جوڑتا جاؤں گا تو سوڑا صبر رکھیں دھیرے رکھیں بھاگ دلبری زندگی ہے سمیہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے روٹی پانی کھانے پینے کا ٹائم نہیں ملتا کیا بات کرتے آپ پھر بھی آپ لوگوں کے لگا ہوں صبح سام دو گھنٹے کے ساتھ اور بھی بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں سارے دن ہمارا اپنا کام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کی پی پی ٹی کے مادے میں سے آپ کی ایکشانہ سر آپ کو دے دوں گا الگ سے کورس لانچ کر دوں گا ریٹ سمسکرٹ ٹیسٹ پیپر پری ٹیسٹ پیپر اپنے ساتھیوں کو اور سبھی جو بندو ہے اپنے ان کو سجد کریں تاکہ وہ لے سکیں اب میں سریس پر آرام کرنے جا رہا ہوں ساری باتوں کو بھی رام دیتا ہوں جمعہ داری سے شیئر کر دو ایک بار امانداری سے دیا اپنے شیئر کر دیا ہزار بچے آرام سے آ جائیں گے چلو آگے بڑھتے ہیں میں آج چرچہ میں آگے ہماری ہے سب سے پہلا ادھارن آپ کے سکرین پر آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا بسرک سندھی ادھارن مناستی بسرک سندھی کا ادھارن نہیں ہے ایک ایسا ادھارن ہے جس میں بسرک سندھی کا کارے نہیں ہوا ہے یا ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا ہے اس کو آپ کو چھٹنا ہے پہلا افشن ہے کونسا ایک ادھارن ایسا ہے جس میں بسرک سندھی کا کارے نہیں ہوا ہے جلدی سے اتر بتائیے گا کمنٹس بوکس میں آپ کے انتظار میں رام عمار ساسری آپ سے بھی کا انتظار کرنا جلدی سے اتر دے دو یہاں پھٹاک سے اتر بتا دو آپ کونسا ادھارن بسرک صندی کا نہیں ہے اچھے کمنٹ سکریں سب بڑی اتر جا رہا ہے سبھی کا ایک صندی کاریہ جو واق پلس ایس ہے اس میں آپ نے کہکستان پر تیسر اکشر کیا ہے یہ جست صندی کا کاریہ ہے اور جست صندی آپ کی وینجن صندی یا حل صندی کے انترگت آتی ہے بسرک صندی کے انترگت نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو بسرک کا ادھارن نہیں ہے بلکہ بینجن صندی کا ادھارن ہے وہ ہے آپ کا واق پلس ایس ہے باد ایس ہے نمہ پلس ایس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے نمہ میں بسرک اسطان پر سہ کاری ہوا ہے اس لئے ساتو بسرک صندی کا ادھارن ہے اچھا ادھارن ہے نماز تیر نماز کا رادی روح بنتے ہیں اتہ پلس ایس میں بسرک کے بعد مپریس ورہ ہونے پر بسرک اسطان پر لوپ آدیکارے ہو جاتے ہیں اس لئے یہ بھی آپ بسرک لوپ صندی کا ادھارن ہے مناس پلس رہت ہے جو سب سے امپورٹنٹ ادھارن ہے بسرک صندی کا سب سے بھہنکر دھانسو خطرناک باہو بلی کٹپا کوئی سوال ہے تو وہ ہے آپ کا منس پلس رہت ہے منورتہ ٹھیک ہے پیچھے بسرک یہاں پر سانتے پیاری پر تو منس پلس رہت ہے منورتہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ اتو بسرک صندی کا ادھارن ہے اس کو ہم سوادی صندی کے نام سے بھی جانتے ہیں جہاں جہاں بھی آپ او بنائیں گے صندی کاری میں اس کو آپ سوادی صندی کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ کو پاپ نہیں لگے گا کئی بار پرکشہ میں سوادی صندی کے نام سے پرکشہ میں پوچھ بھی لیتا ہے اگلا پرسن میں لیتا ہوں سبھی ساتھی کمنٹس کر کے جواب دیں گے تو میرا احصاب بنا رہے گا اور آپ کو اچھا لگے گا یہاں بھی وہی پرسنوں کی تارتبہ رہے گی نیرر تھا کوئی پرسن آپ کے سامنے میں رکھوں گا نہیں اور ایک بڑا آپ سبھی جڑے ہو تو ویڈیو کے لنک کو آپ جلدی شیئر کر دیں ویڈیو لائک کرنا نہیں بھولیں گے جہاں آپ نے ابھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب پر بیل آئیکن کو کلک کر کے آپ دبائیں جب گھنٹی کو تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو آئے آگے پیچھے سامنے کر کے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اگلا پرسن وہی ہے منس پلس آگے لکھا ہے سمیچینم استیم کچھ نیم میں نے ویسرگ سندی کے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا نیم ہے جو بلکل صحیح ہے پہلا ہے سہ پلس تالوی شہور چہ ہونے پر یا چہ ورگ ہونے پر آپ چھتو سندی کرتے ہیں یا ویسرگ یا سہ کے بعد میں شہور ٹیورگ ہونے پر آپ چھتو سندی کرتے ہیں ویسرگ کے بعد پیپہ ہو تو پیپہ اوپدبانی ہو جاتا ہے یا پھر سبھی سمیچین ہیں کون سا اپسن ہے جو آپ کو صحیح بات بولتا ہے یہاں پر آپ چھتو دھک لیجئے تو بھی کام جل جائے گا آپ کا ٹھیک ہے جلدی سے اترتے ہیں سوچیں آپ کیا سہ کے بعد میں تالوی شہور چہور ہونے پر ستو سندی کا کاری ہوگا ویسرگ کے بعد سہ ٹیورگ ہونے پر ستو سندی کا کاری ہوگا ویسرگ کے بعد پیپہ ہونے پر پیورپہ اوپدبانی ہے اوپدبانی تو آپ سمجھتے ہوں گے نا اس پر کار کے کیا یہ بنے گا یا پھر سبھی سمیچین ہیں جلدی سے اترتے دیجئے گا آپ سہ کے ستان پر سہ اور ٹاورگ سہ اور چہورگ ہونے پر ستو سندی کا کاری ہوتا ہے گیا پیورپہ کے رہنے پر اوپدبانی ہوتا ہے گیا سبھی سمیچین ہیں کیا ملکہ جواب لگا لیا اپنے اپنا دماغ بہت بڑی ہے اب میں میرا دماغ لگا ہوں یہ سبھی ادھارن میں جو سبھی اپسن ہیں وہ سبھی صحیح ہوئے کیوں ہے کیونکہ دیکھو دند سکار ہے دند سکار کے بعد میں سہ اور چہ رہے گا تو آپ نے پڑھا ہے کہ ستو سندی کا کاری کہاں ہوتا ہے یاد رکھئے گا بسرگ ہو ہے نا اور بسرگ کے بعد میں آپ کے کون سا کاری ہو طالب شکار تینوں سے برگ کا پہلا دوسرا اکثر ہو تو پہلا دوسرا اکثر ہو یا تینوں سے ہو تو آپ یاد رکھئے گا جسے آپ نے چرتزن دی ہیں پڑھا ہے نا کہ سرگ کے بعد برکہ پہلا دوسرا اکثر ہونے پر آگے بینجر ورن کے بعد میں پہلا دوسرا اکثر ہو تو بینجر ورن کے اسطانق پہلا ورن ہوتا تھا یہاں پر سرگ ہے تو سرگ کے بعد میں پہلا دوسرا اکثر یا تینوں سے ہو تو سرگ کے اسطانب پر کیا ہو جاتا ہے خلاللہ گہ سرگ ہونا چی draw یہ سمجھے آپ اس کو سرگِ اس والگ کے بعد میں سہ Kentہ ہو تو وہاں پر ساتو سندی کاری ہوتا ہے بس ٹیور ٹھائی ملے گا ٹیور پھیکے رہتے اپدبانی آدیس ہوتا ہے اس پرکار سے اس کے سب ہی سب ہی چین ہو جائیں گے آپ کے اپسن دوبارہ سمجھئے گا تھوڑا اس میں سپرنٹ یہاں دے رکھا ہے یہاں بسرگ ہے اب بسرگ کے بعد میں پہلا دوسرا سرچہ اچھا ہو تو آپ ستوسندی کرتے ہیں جیسے کس پلس چا کس چا کہ پلس چت کس چت اسی پرکار سے شتو یا ٹاور کا ستان ہو تو بسر کے ستان پر ستوسندی کاری ہوتا ہے ہوتا ہے نا جیسے پرکار سے جیسے دھنو پلس ٹنگ کار دھنو شٹنگ کار روپ آپ کا بنتا ہے پہ اور پھیکے بعد میں اپدبانی کاری ہوتا ہے جیسے کہہ پٹھتی تو یہاں سندی کاری کرتے ہیں آپ کو اردویسر گادیس ہو جاتا ہے تو کہہ پٹھتی ایسے روپ بن جاتے ہیں اس لئے سب ہی سمی چین ہیں اگلا پرسن اور بھی جوردار ہوگا جماغ لگائیے گا ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا اگلا پرسن نمبر تین آپ کے سامنے یہ رہا ایسا می چین نم استی کون سا ایک ادارن ہے جو گلت ہے اس گلت ادارن کو آپ کو چھاٹ کے بتانا ہے ایسا می چین نم استی منہ پلس کامنا منہ کامنا یا من کامنا رہے گا یہاں پر آپ بسر کے ستان پر اردویسر سمجھئے گا اسی پرکار سے کہہ پلس کروتی میں کہہ کروتی یا کہہ کروتی بنے گا سرمی کہہ کھنتی میں سرمی کہہ کھنتی بسرگ رہے گا یا پھر اردویسر خو جائے گا کہہ پلس چلتی میں کہہ چلتی یا کہہ چلتی یا اس پرکار سے اردویسر خو جائے گا ایک ادارن ایسا ہے جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے اہ سمجھین ہے یعنی سمجھین نہیں ہے تو کون سا ایسا ادارن ہے جو سمجھین نہیں ہے اس کو آپ کو ندلس کرنا الگ چھانٹنا ہے الگ بتانا ہے بتائیے جلدی سیمن ہے پلس کامنا کا روپ اسود بنا رکھا ہے کہہ پلس کروتی کا اسود ہے یا سرمی کہہ کھنتی کا اسود ہے یا کہہ چلتی کا روپ اسود ہے بہت بڑی ہے پریہاس آپ کر رہے ہیں سمجھ میں آپ کے آرہے ہیں اس کا مطلب آپ نے گمبیرتا سے بسرگ سندی کو بھی آپ نے اچھی سپڑا ہے اب آجئے دوستو نیم ہے یاد رکھئے گا ہمیں سیدھا پڑھاتا ہوں اس کو کہ بسرگ کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ سابقے اور کھے چھے اور چھے ٹھے 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 اور پاپا یعنی ورگ کا پہلا اور دوسرا اکثر ہو اور تینوں سے ہو تو بسرگ کے ستان پر بھی سے آدیس ہو جاتا ہے یہ سامان نیم ہے ہے نا بسر جانئے سسس اتر کہتا ہے کہ کھر پرتیار کا اکثر پر میں ہو تو کھر پرتیار میں پہلا دوسرا اکثر پاپا آتے ہیں لیکن کہا کہ کہیں کہیں اس نیم ہے پہلے دوسری اکثروں میں چار بتتمیز آتے ہیں کہ اور کھے اور اس کے بعد میں پہورگ کا پہورپ ہے یدی یہ ورگ کے بعد میں آ جائیں تو یاد رکھئے گا پھر ورگ کا سہ کاری نہیں ہوگا یا تو ورگ کا ورگ ہی رکھیں یا پھر ورگ کا ارد ورگ ہو جاتا ہے تو جب کھے کھے پاپا یہ چار بتتمیز اکثر ہیں ورن ہے ورن ہے ورن ہے یہ یدی ویسرک کے بعد آئے گا تو ویسرک سے کہیں گے کہ چپچا ویسرک بنی رہے نہیں تو ارد ویسرک بنا دیں گے اس لئے ان کے دو ضروف ہوتے ہیں ایک بیار ویسرک کی ویسرک رہ جاتی ہے سندیوی چھت کے سمان اور ایک بار ارد ویسرک ہو جاتا ہے جیسے یہ دیکھئے منح کامنا یہ کھے ورگ کا پہلاک سرہ سہ ہونا چیئے لیکن منح کر دیا ہوگی یہ بتتمیز آدمی ہے یہ کہے گا کہ ویسرک کی ویسرک بنی رہے دو نہیں تو آدھی ویسرک کر دو تو منح کامنا اور من کامنا منو کامنا کبھی نہیں بنتا اس بات کا پیسے صدیان رکھیں اسودی سنسودن کا دائرہ بڑا ہوتا ہے اس میں سندی سماس برن ویچار کہیں سے بھی کوئی پر پرسن اٹھا کر دے سکتا ہے دیکھیں دیکھیں سندی کا سودی سنسودن بھی ہو سکتا ہے منو کامنا نہیں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں تیری منو کامنا پوری ہونا لیکن نواز تو منح کامنا نہیں ہوتا منح کامنا ہوتا ہے کہہ کروتی میں آپ دیکھ رہے ہیں ویسرک کے بعد میں کہہ ہے بدتمیز ہے کہے گا ویسرک کا بیسرک رکھو یا ارد بیسرک بنا دو سرمی کا کھنٹی میں ویسرک کے بعد میں یہ بھی بدتمیز ہے کہے گا سرمی کا کھنٹی میں ویسرک رکھ دو یا پھر ارد بیسرک کر دو کہہ پلت چلتی میں ایسا نہیں ہے کیونکہ چار ورنوں کے ساتھی ایسا ہے نیم ہے کپو کپو چاپ لوگ سامانے آپ کو نیموں کی جانکاری ضرور نہیں ہے اس لئے میں سیدھی بحث میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو نیموں کی عوشق ترنی پڑتی تو یہاں پر کہا چلتی میں تو آپ کا نہ تو کھا ہے اور نہ پاپا ہے تو کہا کہ یہاں بھی نہیں بات جو ہے اس پرکار کا کاری کرمیدی ہم کریں گے تو غلط ہو جائے گا ایسا بالکل بھی روپ نہیں ہوتا ہے یہاں پر بقائدہ کہہ کہ اسرکستان پر صح ہوتا ہے اس کے بعد میں چلتی ہے اور آگے چھتو سندی میں دن سکار کا یوکچاور کے ساتھ ہونے پر انتیم جواب کا روپ ہے وہ کشچلتی کشچا کشچن سادوشچا ہریشچا اس پرکار سے آپ کے بن جاتے ہیں بہت پیرا سوال آپ سب کو پتا ہے ابھی بھی آپ نے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولیں اور شیئر کرنا تو بلکل بھی نہیں بولیں ساتھیوں کو جوڑیں آپ راتوں کی نیند دن کا چین سکون جو بھی میں خراب کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کنی پاتر لوگوں کے لئے اپنا سمیں خراب کر رہا ہوں کنی پاتر لوگوں کے لئے اپنا سمیں دے رہا ہوں کچھ بھی جو ہے خراب لگ رہا ہے وہ خراب نہیں ہے سارتھک میرا سو جائے گا چودہ پرشنہ آپ کے سامنے یہ رہا ہے سمیچینم ادھارنم ناستی جو سمیچین یعنی صحیح ادھارن نہیں اس کو چھانٹنا ہے ایک ادھارن کوئی نہ کوئی گڑھڑ کر رہا ہوگا اس گڑھڑ والے ادھارن کو آپ کو الگ کر کے بتانا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہے پرشنہ سنکیہ چار کہہ رہا ہے کہ گلت ادھارن کو چھانٹ کے الگ کیجی بالہ پلچھلتی بالہ چھلتی بنتا ہے کیا گروہ پلس ٹیکتے میں گروہ شٹیکتے بنتا ہے کیا نہیں پلس چھلہ میں نہیں چھلہ بنتا ہے کیا اور ہر ہی پلس چندرہ میں ہر ہی چندرہ یہ جو بنا رکھا ہے وہ صحیح ہے کیا کونسا ایک آپسن ایسا ہے جس میں آپ کے روپ یا سندی بچھے دونوں میں سے کوئی ایک چیز گلت ہوگی جلدی سے اتر بتا دیجی مجھے سبھی آپ کے شت سندی کے ادھارن ہیں یعنی بسرکستان پر آپ نے شہ کیا ہے اب سہ کے بعد میں یدی تالو شکار اور چاورگ کا یو ہوگا تو وہ تالو شم بدل جائے گا اور اس کے بعد میں رشتہ کا یو ہوگا یعنی مردنشہ اور ٹاور کا یو ہوگا تو وہ مردنشہ میں بدل جائے گا یہ آگے کی پرکریہ ہے یہ اس چھو تسندی میں کام ہوتا ہے اور یہ آپ کے اس چھو تسندی میں کام ہوتا ہے جلدی سے بتائی کونسا ایک ودارن ہے جہاں پر صحیح روپ نہیں بنا رکھا ہو جلدی سے مجھے جواب دے دیجئے گا آپ کے جواب کے انتظار میں میں رام کمار جات آپ کی پردیشہ کر رہا ہوں بہت بڑی ہے کمنٹس کر کے آپ لوگ بتاتے ہیں جواب دیتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ ہاں یار آپ لوگ اچھا کام کر اچھا سیکھ رہے ہیں اب آجی صاحب مل گیا ہے اترا آپ سبھی کو چوتھا اپسن آپ کا بلکل بھی صحیح نہیں ہے بسر کے بعد میں چاچھا ہے پہلا دوسرا اکثر ہوتا ہے تو دنسہ تو ہوگا عدیس لیکن آگے چورکا یوک ہونے پر انتیم جو آپ کا پد بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے حریش چندرہ اسے نام بھی ہوتا ہے آپ کا یہ باقی سبھی جائے کے دیکھیں نیہی کی بات نہیں ہے آگے جو ہے سہ ہے تو تالوے شکار عادیس ہو کر کہ اسچو تو صندی بھی چلے گی اور بسرک صندی بھی چلے گی نہیں چھلا ہے بہت اچھا سبت یاد رکھئے گا اس کو گروہ پلس ٹیکتے یہاں ریکتے کی جو ٹیکتے سمجھا یہاں پر بسرک کے استانے پر پہلے شہ ہوا ہوگا پہلے شہ کٹا کے ساتھ ہونے پر مردنی شکار اسٹو کا جوڑا ہے اسٹو کا جوڑا اسٹو کا جوڑا ہوتا ہے بالا پلس چلتی میں کچھ ہے صحیح ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تالوے شہ ہوا کیونکہ پہلے دنسہ ہوا اس کے بعد میں بچھ ہے چور کا یوگتہ اس لئے اس کے ساتھ میں تالوے شکار عادیس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چاروں ہی آپ کو اپسن پڑھنے ہیں یہ چار پرشن ہمارے ایک طرح سے ہو جاتے ہیں اب تک ہم نے چار سوال پڑھے مطلب سولے سوال ہمارے ہو گئے ہیں آگے دیکھیں ایک اگلا پرشن میں لے کر آتا ہوں بہت ہی مہنگا اور بھیانک ہے یہ کم سے کم ایک عرب کا سوال ہے اس کو پڑھ ڈالا جنگلالا لو بھئیہ پانچوہ ادھارن ہے آپ کے سانے سمی چینم ادھارنم ناسدی کون سا سمی چین ادھارنم نہیں ہے ترو پلس چھایا تروش چھایا سہی نہیں ہے دھنو پلس ڈنکارہ دھنو ڈنکارہ سہی نہیں ہے یہ رہ کی جب تہ่ison دھنو پلس ڈنکارہ دھنو ڈنکارہ سہی نہیں ہے یا بالہ پلس ٹھگٹی بالہ شٹھگٹی یہ جو بنا رکھا ہے دھن سے وہ سہی نہیں ہے دیوا پلس یاد رکھیے گا یہ سبھی بھی آپ کے ستphو سندی کے ہی ادھارن ہے تو بتائیے ساب کونسا ایسا اپنسن ہے جو آپ کا سہی نہیں ہے بہت اچھے سرلا جی گوین جی روی کے سامن سٹیڈی نمشکار امرتہ جی نمشکار آپ سبھی لوگ جواب دیجئے گا جہدہ سے جہدہ آپ جواب دیں گے تو مجھا آئے گا بھائی صاحب چلدی کریں بھائی صاحب رموتار ہم سٹیڈی والے رن تھمبور کا باغ موریا منٹیسری جی دکھائیں نہیں دیریں پاولو بھی نہیں ہے کل رات کی کلاس میں بھی نہیں ہے اب یہ بھی دکھائیں نہیں دیریں زلدی کریں ہم صحیح جو اپسن ہے وہ ہمارا بلکل پر صحیح نہیں ہے کیونکہ بالہ پلس ٹھگتی میں آپ نے بالہ اس میں صحیح تو بنا دیا لیکن آگے ورگ کا یوگ ہونے کے کارنی ہشتو تسندی ہو کر کے فائنلی جو آپ کا روک بننا چاہیئے تھا وہ بننا چاہیئے تھے بالہ شتھا گتی سمجھ رہے ہیں ہشتھا کا روک بنے گا باقی سبھی ادھان اپنی جگہ صحیح یہ دیکھیا بسر کے بعد ٹھہ تھا پہلے جا آپ نے دن سکار کیا ہوگا پھر آگے ٹیک ایک آنشتو تسندی ہو گئی دنوں میں آپ نے بسر کے بعد میں ٹیک ایک صاحب سے سہ کر دیا ہوگا پھر اس کے بعد مشتو تسندی ہو کر گئے بنا بسر کے سندی میں ستو کاری کیا یا دن سے آدیس تو کیا لیکن چہور کے ساتھ تو یوگ ہونے پر اس کے ستان پر آپ نے تعلیٰ شکار آدیس کر دیا چاروئی اپسن بہت اچھے ہیں سیکھنے یوگیتے پریشہ میں آنے یوگی ادھان ہیں بشیش اودھان آپ کا یہاں ہونا چاہیے اگلا پرشن لیتا ہوں پرسند سنگی اچھا ہے بہت ہی پیارہ پرشن ہے بسرک سندی پرکرن میں سو سندی کاری امنا بہوت بسرک سندی کے پرکرن میں کہیں ایک جگہ سہی سندی کاری نہیں ہوا ہے کونسی جگہ ایسی ہے جہاں پر سہی سندی کا کاری نہیں ہوا ہے وہ آپ کو نردیس کرنا ہے بھیتہ پلسٹالتی بھیتہشٹالتی اتہ پلسٹالتا اتہ پلسٹالتا برکشہ پلسٹالتی برکش پلسٹالتی یہاں پر آپ تھوڑا سا الگ طریقے کا سمجھیں چند گائے بوجاتے ہیں پی بی ٹی میں اور ہری پلسٹالتا یہاں بھی سرک سمجھیں ہری پلسٹالتا ہری شراتا مردین شکار کے ساتھ بنا رکھا ہے اب بتائیے صاحب کونسا ایک اپسن ایسا ہے جو آپ کا سہی نہیں ہے بھیتہ پلسٹالتی بھیتہشٹالتی یا اتہ پلسٹالتا اتہ پلسٹالتا ورکشہ پلسٹالتی ورکشہ بھلٹی اور ہری پسٹالتا ہری شراتا کونسا ایک ایسا اپسن ہے جو آپ کا بلکل بھی صحیح نہیں ہے گلط ہے اس کو آپ کو نردیس کرنا ہے جلدی کریں کمنٹس بوکس میں کمنٹس کر کے آپ مجھے جلدی سے بتائیں کونسا ایک اپسن ہے جس میں آپ کا صحیح اتر یا صحیح اپسن نہیں ہے جلدی کریں بہت باریک ہے مل گیا یہی ہے نا آپ کا کیونکہ ہری کے بعد میں اس کے استان پر آپ کریں گے سا آگے تاورگ ہے یہ مردن سکار تو جب ہوتا جب آگے تاورگ کا یوگ ہوتا تراتا میں تارہ ہے تو تاورگ کا یوگ ہونے پر تو آپ کا ترائی بنے گا اس لئے آپ کا شد روپ ہونا چاہیے ہری ستراتا باقی سب ہی اپنی جگہ سہی ہیں دیکھو بسرگ کے بعد میں تاورگ کا یوگ تھا اس لئے سہ ہونے کے بعد بھی اس کو آگے کیا ہو گیا اشتہ ہو گیا یہاں کوئی آگے چوتوی اشتو تسندی کاری ہوتا ہے نہیں اس لئے تنسر ہے گیا برکسہ پلس فلطی میں بسیس کام کیا ہوا کہ یہاں پر پہ اور پہ بتبیج برن ہے تو آپ کا جیسا سندی بچھی جاتا ویسا ہی روپ بنتا اور یادی آپ سندی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک بار ارد بسرگ کا آدھیس ہو جاتا ہے جس کو ہم بہت بانیے کہتے ہیں دوسرا روپ آپ کا برکسہ پلطی ایسا بن سکتا تھا اگلا پرسن میں لے کے چلتا ہوں بہت پیارا پرسن ہے ایک بار ویڈیو کا آپ جلدے شیئر کر دیجئے کبھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے جتنا آدھیک آپ شیئر کریں گے اتنا اچھا اوروں کو بھی پڑھنے کو ملے گا پرسن سا کی جائے گی آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا کہ چل لوگوں کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہے اگلا لیتا ہوں دوستو سمیچی نم ناستی سمیچی نہیں ہے کہیں بھی ایک ادھارن میں کوئی دکت ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ صاحب اس ادھارن میں یہاں پروبلم ہے یہ صحیح نہیں ہے انتہ پلس پورم انتہ پورم یہاں پر بھی وہی ارد ویسرک اچھا نے سمجھیا وشنو پلس تراتا وشنو ستراتا کہہ پلس ترتی کو ترتی اور ادھار پلس پتنم میں بھی وہی ارد ویسرک آپ سمجھیں ادھار پتنم اس پرکار سے اب بتائیے صاحب کونسا ایک ایسا ہے جو سمیچین نہیں ہے کیا انتہ پورم برابر انت پورم نہیں ہوتا ارد ویسرک نہیں ہوتا وشنو پلس ترتی میں دنسہ نہیں ہوتا کہہ پلس ترتی میں کو ترتی جو بنا رکھا ہے وہ صحیح ہے کیا ادھار پتنم میں ارد ویسرک ہوگا کی نہیں ہوگا جلدی کریں پٹاک سے کمیٹس تبقی ہے جلدی سے بتائیں دس سوالوں کا ٹارگٹ ہمارا رہتا ہے یہ دس سوال نہیں چالیس سوال کے برابر ہے یہ سیکھنے کا رام مارک ہے رام سے تو ہے اور یہ سبھی سوال اپنے ہمیں رام بان ہے اچھوک نشانہ ہے ارجون کا بان سمجھا جلدی کرو آپ بہت بڑی ہے صحیح جانب جلدی جواب دیں سبھی کہ سبھی جتنے لوگ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک بھی بندے کا کمیٹس رہنا نہیں چاہی صحیح غلط جو بھی اتر ہو آپ کو دینا چیز ہے آپ کا بحث بڑھتا ہے بدلیا سب مل گیا دیکھیں ویسرک کے بعد میں دیور کا پہلا دوسرا اکثر ہو تو ویسرکستان پر کیا ہوتا ہے سہ ہوتا ہے او ہونا او ہونا تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو یہ کہا پلس ترتی کا دیا آپ صندی کرتے ہیں تو یہاں پر کہا ہے کہ ویسرکستان پر شہ ہوتا ہے اور آپ کا شمد کیا بنتا کہاست ترتی جبکہ یہاں بنا رکھا ہے کو ترتی ات تو صندی کا کاریہ ہوتا ہے جب تین چار پانچ پرن پر میں ہوتا اس کے علاوہ باقی سے بدل اپنی جگہ صحیح ہیں انتہہ ویسرک کے بعد میں دیکھیں پہ پہ تو بتتمیز ہوئے اس لئے اردھ ویسر کر دیا دوسرا روپی دیا آپ چاہتے ہیں تو آپ ایسا بھی لکھ سکتے تھے انتہہ پلس پورا تو ایسا کئیسا ہو جاتا ویسرک پلس ترتا ہوتا ویسرک کے بعد میں ویسرک کے بعد میں ویسرک کو سیادی سوگا آگے کوئی صندی کا رہونا نہیں ویسرک پلس پتنم وہ سیم سی سویشن ہے ویسرک کے بعد میں پہ میں تمیز اکسرک کہتا یا تو ویسرک کو ویسرگی رکھو اس لئے ادھا پتنم کا ادھا پتنم ہی رکھو یا پھر ارد بھی سر کر کے آپ اس کو ایسا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کا اچھا سوال تھا اس کو بھی دھیان سے دیکھئے گا اور یاد دے یاد کرئے گا اس کے بعد ہم چرچہ کرتے ہیں آٹھ بھی برشن کی ابھی تک آپ نے ویڈیو شیئر نہیں کیا شیئر کریں لائک کریں لائک تو کریں سکتے ہیں ہم آتے ہی ویڈیو لائک کیا کرو اور ابھی آپ کا من نہیں ہے مالو کہ نہیں سرم تو ابھی شیئر کریں گے نہیں پورا ویڈیو دیکھیں گے کوئی بات نہیں جب ویڈیو سماپ تو جا اس کے بعد جاتے جاتے ہیں ہمیں سا شیئر کیا گے اس کا لنک آپ کے شٹیٹس پر اور سب گروپ پر فیس بک پر آپ اس کو شیئر کریں گے بہت سارے لوگ آپ سے جڑے رہتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو صبح سام دیکھتے ہوں گے آپ کو یاد کرتے ہوں گے تو ان کو بھی لگی ہاتھ کچھ اچھا دیکھ جائے گا آپ کا دھنیواد دیں گے اور بھی اس دو بات جو آپ کو دھیان میں رکھنی وہ بھی آپ یاد رکھئے گا ہم چرچہ کریں گے آج دو پر دو بجے آج دو پر دو بجے ہمارا سمسکرد ریٹ سپیسل کو لے کر کے دو پر کے دو بجے آج سیمینار ہے تو آج نشل کی جو سیمینار آپ کے لیے میں رکھا ہے اس میں کیول ریٹ سے سماندھ کیول جو سمسکرد سپیسل بیچ ہوتا ہے ہمارا اسے سماندھی چرچوان کی جائے گی آپ سب ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ دیہ آپ رازدہ نہیں میں رہتے ہیں تو آپ سب ہی ساتھیوں کے ساتھ آج دو پر کے دو بجے گوجر کی تھڑی جہاں پر آپ کے لیے ریٹ نشلک سیمینار رکھا ہے اس نشلک سیمینار میں آپ سب ہی آئیے گا اور بھی جو ساتھی آپ کے تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ بدھاریے گا اور یہ دیہ آپ نہیں رہتے ہیں مانے لوگ باہر رہتے ہیں جو سیمینار ہے وہ بھی کونسا پرشن کہاں سے کس پرکار سے پوچھا جاتا ہے پسنو کا ستر کیا ہو سکتا ہے کونسا ٹاپک کو کتنا پڑھنا ہے کتنا سمسکرٹ کو دینا ہے ریٹ برطی پرکشاہ کے لیے کس پرکار کتاب پڑھے ہم کیسے تیار کریں اس ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس میں رکھوں گا تو دو پہر دو بجے گوجر کی تھڑی جو ہمارا سیمینار ہوگا کمنٹس بوکس میں میں نے پورا جو ایڈرس آپ کو لیکھ دیا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کوئی پریجن نے دی جیپور رہزدہ نہیں مر رہتے تو آپ ان کو بولیے گا کہ وہ چوبیس جنوری کے دو پہر دو بجے یعنی آس کے دن دو بجے جو ہے گوجر کی تھڑی جو ہمارا نسلک شیمینار وہاں پہ دھارے اور سنیں دو گھنٹے کی چرچہ نشد روپ سے آپ کا تیس پرشن میں پیپر کے نہیں دے رہا لیکن دو گھنٹے کی چرچہ کے بعد آپ کی پڑھائی کے لیے آپ کا اصحاب بڑھے گا اور دو گھنٹے کی چرچہ کے بعد آپ کی پڑھائی کو دیسہ اور دیسہ ملے گی اور بہت اپیوں کی چرچہ آپ کے ساتھ جو کرنے والا ہوں تو آشاء کرتا ہوں آپ سب پہ دھاریں گے جو راجدانی میں آپ کے ساتھی دوست بغیرہ جو بھی رہ رہے ہیں ان سب کو سچیت کریں گے تاکہ نشلک شکشن کے شتر میں یہ سیمینار ہمارا ایک سفل سیمینار سب اگوشیت ہو اس کے علاوہ آپ سنسکر سرسپتی موبائل اپلیکیسن ندری آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جلدی سے میں فولڈر بنا کر ٹیسٹ پروپ ڈالنے جا رہا ہوں روزانہ آپ کا ایک دو ایک دو ٹیسٹ پروپ میں ڈالتا رہا ہوں گا اس پر بھی آپ پیپٹی کے مادیم سے بحاس کر سکیں گے اور بہت کو جاگو سیکنے کو ملے گا سنسکر سیکشن ویڈھیوں کی نوٹس کو ڈالتا رہا ہوں گا لگاتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی محنت میں ہاتھ سے کر سکتا ہوں نشت روپ سے پورا پیپر آپ کا اس میں سے ہو سکتا ہے ایمانداری سے دیدیبھگ محنت کرتا ہے تو پیپر آتا ہے تو ایک الگ سے انیشول فولڈر میں آپ کو بنا دوں گا کہ ریٹ انیشول ٹیسٹ پیپر اس کو آپ بھولئے گا اس میں سارے پیپر آپ کو ملتے جائیں گے اس میں پیپر ٹی ہو سامنے پیپر ہو کسی بھی روپ میں آپ کو پڑھیں گے تو آپ کے اس پرکشا کے جو سوالوں آپ کو ملیں گے اچھا بھی لگے گا آپ کو پڑھنے میں آنند بھی آئے گا اس کے علاوہ دوستوں یہ دی آپ کورس کا سبسکریشن چاہتے ہیں تو 24% آف چل رہا ہے سمجھ 499 روپے پر کر کے آپ یہ کام ہو سکتا ہے یہ سب بھی کہل ٹیکنیکل جو ہمارے ایشوز ہیں ٹیکنیکل جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں جو سارا دیکھ رہے کرتے ہیں ان کے لئے ہیں میرا پریاس تو رہتا ہے کہ میرا بس سلے تو سارا کا سارا پورا سمسکرٹ کا جو بھی ہے نیٹ کولیج تک سارا کا سارا آپ کے لیشل کارکرم رکھوں اور لگا بھی وہاں آپ کے ساتھ کام بھی کری رہا ہوں تو ان چیزوں کا آپ گمبیرتہ سے تھوڑا سمجھ دے کر کے اپنے سبی ساتھے کو موٹیویٹ کر کے نیشل سیمیرار میں آج دو پر دو بجیاں بھیجنے کا کشٹ کریں گے اور کورس میں بھی آپ ڈاؤنلوڈ زدہ زدہ سمسکرٹ سرسوتی موبائل اپلیکیشن کو آپ ڈاؤنلوڈ کریے گا اور بڑھائیے گا تاکہ آگے اور اچھا کام میں آپ لوگوں کے لیے کر سکھوں ٹھیک ہے تو آفر ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس آفر کا لاغ اٹھائیے گا پھر مت کہیے سر ایب نے کیا کیا وہ کیا یہ آفر آپ کا چھبیس جنوری تک چلے گا تب تک اپنا موڈ آرام سے بنیے گا کانٹینٹ میں جا کر دیں کہ ہر ایک ٹوپک کا شاندار میٹر میں نے آپ کے لئے دے رکھا ہے اس میٹر کو پڑھنے کے بعد ہندوستان کے کسی بھی کورنے میں سنسکرٹیٹ یا سیٹیٹ سمجھے کسی بھی کورس کو پڑھنے کے آپ کا خوشتہ نہیں پڑے گی جو اس میں کمی ہے مان لے تو ٹوپک ابھی ٹیسٹ وگرہ میں نہیں ڈالیں جلدی میں کر رہا ہوں شکشن ویڈیو کے شاندار اپڈیٹ نوٹس میں جلدی ڈال دوں گا اور سنسکرٹ شکشن میں جو یاکرن ہے اس سے بہتر نوٹس آپ سب کو پتا ہے کہ نہ ہوا ہے اور بہت مشکل نہیں کہ کبھی ہو بہت محنت سے کام کر کے آپ لوگوں نے انہوں نے تیار کیا ہے تو آپ لوگ پڑھیں سکور لاپان بھی تھویں اگلا پرشن میں لیتا ہوں بینا کسی بھی لمب کے سمی چینم ناسٹی کے بعد میں اگلا سو سندی کاریم نہ اب اب ابت کہاں پر سہی سندی کا کاریم نہیں ہوا ہے ابھی بھی ہم ستو سندی میں ہی چل رہے ہیں ستو سندی کے بہت مہتبون ادھاروں کی چرچہ ہم کر رہے ہیں رامہ پلس سشٹہ میں رامہ سشٹہ بنا رکھا کیا یہ سہی نہیں ہے نی پلس القم میں نشلقم بن رکھا کیا یہ سہی نہیں ہے دھ پلس سہام میں دھوسہ حسم بنا رکھا�� یہ سہی نہیں ہے بسر کے بعد میری تینوں سے آ جائیں تو وہاں پر بھی بسر کے استان پر سہ ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھئے گا سوٹکڑ بتارہوں بسرک اسطان پر سہ تو ہنا ہی ہونا ہے لیکن وہ سہ جب دنسے کے ساتھ آئے گا تب آپ کا ڈبل سہ بنے گا وہی سہ یدی آپ کا تالوشہ کے ساتھ آئے گا تو اس چوتو سندیم اس کو بھی تالوشہ بن کے آنا پڑے گا وہی سہ یدی آپ کا مردن شکار کے ساتھ آئے گا تو اس کو اسن سندی میں مردن شہ بننا پڑے گا اس لئے جوڑا ہوتا ہے سسا کا جوڑا ہوتا ہے طالب شہ کے ساتھ طالب شہی آئے گا اور مردنی شہ کے ساتھ ہمیں سب مردنی شہی آتا ہے تو یہ شہ کو لے کر میں نے ادھان رکھے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں صاحب دیکھیں کونسا اتر آپ کا ملا ملا کیا آپ کو مل گیا یہ دیکھیں صاحب ہو گیا آپ کا کام کیونکہ دو پلس آسم میں بسر کے سطح پر سہ کیا ہوگا آپ نے تو پھر یہ مردنی شہ کیا ہو گیا اس لئے اس کا جیدی سندھی روپ ہم بنائیں تو دو پلس آسم کا دو سہسم یہی روپ آپ کا صحیح بنائیں گا باسم میاری یا دیکھیں بسر کے بعد مردنی شہ نا ڈائریکٹ آپ تو کچھ بینا سوچے سمجھے مردنی شہی بنا دو ہاں یہ الگ بات ہے کہ وکلب سے کام ہوتا ہے اس لئے ایک بار آپ چاہو تو رامہ پلس آشتہ ایسا بھی رکھ سکتے ہیں نہیں پلس سلکم کا نہیں سکلکم ایسا بھی رکھ سکتے ہیں آگے طالب شہکار ہے تو اس چود سندھی میں دیکھیں سہ ہونے کے بعد نشلکم روپ بھی بن گیا نہیں تو آپ چاہو تو نشلکم بسرگ والا زیادہ ترہا اپنے پسٹک میں پڑھا ہوگا ایسا ہی رہتا ہے نہیں پلس سوارت میں بھی آپ چاہو تو ایک بار نہیں پلس سوارت ایسا ہی پڑھ سکتے ہو اور ایک بار یہاں بسرگ کے بعد میں سہ ہے تو یہاں پر ستو سندھی کا کارے بھی ہو گیا ہے اگرہ دیکھئے گا نوہ پرسن آپ کے لئے بھائنگ کا رہ پرسن ہے جلدی سے آپ اس کو ایک بار ڈال دیجئے گا یہ ارد بسرگ کا جو سمبل ہے نہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ ڈلیٹ ہو گیا سب جگہ سے دیکھیں یہ ایسا ستر ہے کپو کپو کپوچے ستر سے اپواد ہے رہاستی کپو کپو کپوچے ستر کا اپواد کونسا ادھران اپواد نہیں ہے سمجھ رہو یعنی ہوتا کیا ہے کہ بسرگے کے بعد میں پہلا دوسرا اکثر ہونے پر بسرگ کا سہ ہوتا ہے لیکن چار بتتمیج ہے پیپ ہے اور کھاکھا یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے آگے تو بسرگ بسرگی رہی گی نہیں تو اس کو ارد بسرگ ہم کر دیں گے تو وہاں سہ کارے نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم پیپ ہے اور کھاکھے ہونے پر بھی بسرگ کے ستان پر سہ کارے کر دیتے ہیں چاہے وہ کتنے بتتمیج ہوں گے چپ چاہ باندھ لیا ان کو کہا کی چپ رہو تو پیپ ہے اور کھاکھے رہنے پر بھی کہیں کہیں اس پرکار کا کاری ہوتا ہے لیکن کہیں نہیں ہوتا تو اس کو ہم کو دیکھنا کہ کہاں اس کا اپواد نہیں ہے ارتھات کھاکھے اور پیپ ہے میں بھی کہاں پر ستو سندی کا کارے نہیں ہوا ہے پورہ پلس کار میں پرشکار بن گیا ہے دیکھیں ستو بن گیا ہے اس کا مطلب کپو کا پوچھے کی داداگری نہیں چلی روک لیا ہے پورہ پلس کرتم پورہ سکرتم یہاں پر بھی دیکھو سہ کر دیا اس کا مطلب دیکھو کہہ ورگ ہے نا کھاکھے تو بھی آپ نے کر دیا اس کا مطلب یہ بھی اپواد ہے انتہ پلس پورہم انتہ پورہم یہ آپ کا سامنہ اس طرح سے تھا یہاں پر دیکھیں کہاں بسرک کے بعد میں پہ ہے اور آپ نے بسرکا یا تو بسرک رکھا انتہ پورہم کرتے یا پھر ارد بسرک کر دیا اس کا مطلب یہاں کو پو کا پوچھے سترکہ پار پڑ گئی صاحب وہ یہی کہتا ہے آپ سے کو پوچھے یا بسرک کے بعد میں کہکے اور پیپے ہو تو پھر بسرکا بسرک رکھو یا اندر بسرک ارد بسرک کرو یہ تو یہاں تو بات مان لی لیکن یہاں پر آپ نے بات نہیں مانی کہہ کرنے کے بعد بھی کہ نیام ہے کچھ ہمارے کہ نمس اور پورہ سبد کے بعد میں کار ہو تو وہاں بسرک کچھ سے ہو جاتا ہے تو نمح پلسکار نمشکار بنتا ہے نا آپ کا نمح پلسکار نمشکار اور پورہ پلسکار پورشکار ایسا ہی پورہ پلسکرتم پورشکرتم اور تیرہ پلسکرتم تیرہ پلسکرتم تیرہ شکرتم بنتا ہے لیکن انتہ پورسپلوم میں یہاں پر ست و سندھی نہیں کیا اور یہاں پر کبھو کا وجہ سترکی پار پڑ گئی تو یہ تو عبواد نہیں ہے یہ عبواد ہے کیونکہ اسے بھی یہاں پار نہیں پڑی اس کو روک نہیں سکا اگلا لاسٹ پرسن ہمارے لیتے ہیں آج کی سیریز کا پرسن سنگیہ دسوہ جو آپ کے سکرین پر یہ رہا سمیچینم ناستی چتو پلس پلم چتوش پلم نی پلس پرتیوہم نیش پرتیوہم آبھی پلسکار آبشکار چتو پلس پتم چتوش پتم دوستوں بشارک سندی میں کئی سارے ایسی ادھرن آتے ہیں جہاں آپ کو بشارک دھان دینے کیا ہو سکتا ہوتی ہے کیونکہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے بشارک نیم ہوتے ہیں ایک ستر ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ایدیو دوبدہ سے چاہ پرتیوہم سے کہتا ہے کہ بشارک کے بعد میں یعنی کیکھے اور پیپ ہے چاہے کیورگ ہو چاہے پیورگ کا پیپ ہو لیکن بشارک کیا ہونا چاہیے کوئی پرتی سمجھ نہیں ہونا چاہیے پرتی سمجھ نہیں نہ ہو تو اس کو ڈائریکٹی مردنے شکار آدیس ہو جاتا ہے چتو پلس پرتم چتوش پلم اب کونسا ادھرن آپ کا صحیح نہیں ہے وہ آپ کو اچھانٹنا جلدی سے بتا دے کمیٹ سپوکس میں کون سبتو ہے کہ آپ ان سبھی ادھرنوں کے پرشنوں کو پہچان پا رہے ہیں کٹھنی لگ رہا ہوگا لیکن یہ واسطہ دکھتا ہے کہ ان پرشنوں کا جواب کونہ چاہیے بیاباری کو ادھرن سبھی بس ہو گیا یہ دیکھئے یہ غلط ہے کیونکہ نی کے بعد میں بسرگ ہے ویسے بھی یہ کے بعد مردنے شکار ہی ہوتا ہے تو سہ کے ستان پر سہ نہیں ہوتا ہے ڈائریکٹی سہ ہوکے مردنے شکار نہیں ہو رہا بلکہ ڈائریکٹ یہاں واسطہ میں اس کو آدیش ہی کیا ہوتا ہے مردنے شکار ہوتا ہے تو یہ ادھرنین کا دھیان رکھئے گا چتو پلس پتم میں مردنے شکار چتو سپلم بنتا ہے آوی پلس پتم میں مردنے شکار آوشکار بنتا ہے چتو پلس پتم میں چتو سپتم تینوں شب دے سے ہی بنتے ہیں سہی ہیں لیکن یہ غلط ہے کیونکہ یہ نش پرکتیوں میں مردنے شکار آتا ہے دن سے نہیں آتا ہے سمجھ میں آری بات اسے کے ساتھ دوستوں آج کے دس سوال سماپت ہوئے ہے نا پھر ہم کل پڑیں گے اور اس کے ساتھ تیس سوالوں کے ساتھ ہماری بسرک سندگی بھی سماپت ہو جائیں گے آج بلکل ہی مدبولیے گا آج دو پر دو بجے آپ کو گجرگی تھڑی جو ہمارا سیمینار ہے وہ آنا کمیٹ سے پورا ایڈرس میں نے ڈال دیا ہے اور سنسکر ریٹ کو لے کر جو بھی چرچہ آپ کے ساتھ میں کر سکتا ہوں وہ ساری چرچہ میں کروں گا آشاء کرتا ہوں آج کی ٹیسٹری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی سمجھ کے ساتھ سے میں کوشش کروں گا کہ ہماری جو کلاس ایب ہونے والی ہے سات بجے والی جو ہماری کلاس ہوتی ہے میں پریاس کر رہا ہوں کہ وہ کلاس ہم آٹھ سے لے لیں اور نو بجے تک تو ہماری کلاس ہو جائے گی اور نو سے لے کر نو چالیس کے آس پاس تک ہمارا ٹیسٹ رات کو ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا ایسی وستہ میں کر رہا ہوں بھاگ دل بری جندگی اس میں آپ کو میں جیدہ دن ہی پہتا سمجھ کی ویستہ رہنے کے قرن تو ایسا بیٹھ جائے گا تو وہ بھی مارا اچھا کام ہو جائے گا لگے ہاتھ کلاس بھی ہو جائے گی اور وہ سب ساتھی ہمارے ٹیسٹ میں بھی جڑ جائیں گے تو دونہ آپ کو ڈبل سمجھ بھی کراب نہیں کرنا پڑے گا یا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور بڑی آپ کو شکنے کو بھی ملے گا ٹھیک ہے تو آج کے سیریز کے لئے دس سوال ہم رکھتے ہیں آشا کرتا ہوں آج کی یہ کلاس بھی آپ کے لئے بہت اپیوگی رہی ہوگی آپ نے ابھی تک یہ دیس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا ہے تو آپ اسے شیئر کریں دو پہر کے دو بجے اس کو سفل بنائے سمسکرس رسوٹی پر جو بھی آپ کے لئے کورس بگرہ ڈال رکھا ہے سبسکرسن آج چاہتے ہیں تو آفر چالو ہے پھر چیتر پریشنٹ آف کر رکھا ہے میں نے تو آپ اس آفر کا بھی لاب اٹھائیے گا آپ نے پریجنوں کو بولیے گا تاکہ جو ہے سمسکرس رسوٹی پریبار بڑا ہو آگے بڑے ان اسی سوک کامناوں کے ساتھ کل پھر ملیں گے یہ میں سوچے گا سر آپ نے دس پریشنی کروائے اور ادھا گھنٹے میں ہو گیا چرچہ ہم کر رہے تھے دس پریشن ہم نے ٹارگیٹ تھا توڑی بیاکیا میں کرتا لیکن آوشکتہ نہیں تھی کیونکہ بیسے پریشنوں کا طورہ سر آپ جٹیل تھا عجیب آپ کو لگا ہوگا لیکن یہ سب پریاس میرا آپ کی پرکشاں میں تیس میں سے تیس دلانے کا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیاواریک ہوتی ان کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی سب کامنوں کے ساتھ سپر بھارت نمشکار آج رات کی کلاس میں سیمنار کے لائف وڈیو آپ کے ساتھ مل جائے گا اور کوشش کریے گا کہ آپ جو بھی لوگ یہاں رہ رہے ہیں موٹیویٹ کریں آپ لوگ کہیں گے تو کام ہو جائے گا سمسکر سرسواتی بک بھی اپنی مارکیٹ میں سب جگہ مل رہی ہیں نئے کورس کے ساتھ نئے سلیبس کے ساتھ شاندار کلیکشن ہے بھینکر کتاب ہے دانسوں ہیں ایک دم بھینکر خطرناک پڑھ ڈالا تو لائپ جنگل آلا ٹھیک ہے اسے کے ساتھ نمشکار سپر بھات جائے تو سمسکرتم جائے تو بھارت ویڈیو کو شیئر کرنا مد بولیے گا دوستوں اس کو شیئر کر ڈالا